السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین ہم موجود ہیں اس وقت سپریم کورٹ اف پاکستان میں اور میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں وسیم ملک ہیں ناظرین آج بہت سی خبریں ہیں مگر سب سے پہلے آج جس خبر پر ہم بات کریں گے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے متعلق ہے گزشتہ رات یہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور میں آپ کو اپ ڈیٹ اس پر نہیں کر سکا ماذرت خواہ ہوں تاہم اس میں میرے پاس کچھ ایکسکلوسیو انفرمیشن بھی ہے جو آپ کے ساتھ اب شیئر کیے دیتا ہوں گزشتہ شام آپ کو یاد ہوگا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو مس کنڈکٹ کا مرتقب قرار دیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ he should have been removed from the office of judge of سپریم کورٹ یہ اپینین کل سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنی فارم کی اور تین سطروں پر مشتمل رات گئے یہ جاری کر دی گئی اس کے بعد ہوا یہ کہ اول تو یہ بہت بڑی ایک development آپ کو معلومی ہے اور development بھی اس طرح نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے جو ایک case time barrd ہونے کے باوجود اس کو سماعت کے لیے اچانک سے مقرر کیا گیا اور اس پر ہی جو عدالتی فیصلہ ہے اس کو تبدیل کیا گیا اس سے یہ واضح ایک پیغام بہت سے لوگوں کو مل چکا تھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے دن گنے جا چکے ہیں گو کہ وہ already مصطفی ہو چکے ہیں مگر پھر بھی اب جو pension اور مرات ہیں ایک retire judge کی وہ ان کو نہیں دی جائیں گی جب یہ تمام تر development ہوئی میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ اور ان سے میرا رابطہ ہو گیا اور he was kind enough انہوں نے میرے بہت سے سوالات کا جواب بھی دیا جو ان کا ایک پورا موقف ہے وہ وسیر ملک صاحب نے اپنے موبائل پر لکھ رکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میری ان کے ساتھ کل جو بات ہوئی ہے اس کا لبے لبا بتا دیتا ہوں میں نے سب سے پہلے تو ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا اب آپ جو یہ سپریم جیوڈیشل کونسل کی opinion ہے جو صدر مملکت کو بھیجی گئی ہے اس کو challenge کریں گے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس کو challenge کرنے جا رہے ہیں تاہم یہ ضرور کہا کہ متعلقہ فورم پہ وقت آنے پر ضرور وہ challenge کریں گے اس کو تاہم ابھی یہ decide نہیں کیا گیا کہ وہ متعلقہ فورم کونسا ہے کیونکہ سپریم جیوڈیشل کونسل کوئی court of law نہیں ہے کہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں ہی درخواست دائر کی جا سکتی ہے کسی بھی court of law کے اندر کسی بھی عدالت کے اندر کسی بھی فورم کے اوپر وہ جا سکتے ہیں اور وہ اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکس party proceedings ان کے خلاف چلائی گئیں جب وہ مصطافی ہو گئے اس کے باوجود ان proceedings کا آگے چلانا اس میں بہت سے پیغامات ہیں پھر انہوں نے ان آڈیو leaks کا بھی عوالہ دیا جو ان کے مطابق ایک بیس ہے ان کے خلاف ان شکایات کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب جس روز جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے اس وقت کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو ایک نوٹ بھیجا تھا پنجاب اور خیبر پختون خواب میں انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس لینے کے لیے اسی شام آپ کو یاد ہے میرے خلاف ایک آڈیو بھی جاری کر دی گئی تھی اور یہ اسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی کا ایک تسلسل ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے بعد ازاں پھر ہماری جو وقلہ تنظیمیں ہیں کچھ پرائیویٹ پارٹیز ہیں انہوں نے کاپی پیسٹ شکایات جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں فائل کی اور وہ بار بار اس بات کو ریٹریٹ کرتے رہے کہ یہ کاپی پیسٹ ہے یعنی ایک جیسے ہی تمام درخواستیں شکایات ان کے خلاف دائر کی گئیں اور میلہ فائیڈی انٹینٹ اس میں واضح ہے بہرحال بہت سے سوالات ہوئے ان سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا بلکہ اگر میں آپ کو پہلے وسیم صاحب آپ اگر پڑھ دیں کیونکہ بہت ساری چیزیں پر ریپیٹ نہ ہو جائیں جو انہوں نے کہا دیکھئے جو گزشتہ روز ان کا موقف سامنے آیا ہے جیسے ہی یہ کونسل کی کاروائی کی گئی ہے انہوں نے کموں پیش وہی ساری باتیں کی ہیں جو بھی ہم اکثر کرتے رہتے ہیں اور اس میں جسٹس ریٹائر مظاہر نکوی کافی حد تک درست بھی ہیں یہ میں ان کے اوپر لگے الزامات اور ان کے جو کیس کے میرٹس ہیں ان پر بات نہیں کر رہا لیکن جس طرح کا انوائرمنٹ تھا جس طرح کی میل آف آئیڈی انٹینشن تھی جس طرح ہم نے بھی دیکھا اور بہت سارے لوگ اس کے گوابی ہیں وہ سارا جسٹس مظاہر نکوی نے اپنے خط میں لکھ دیا ہے اور خیر وہ بڑا ان کا جو موقف سخت بھی ہے اور انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جو چیرمن جوڈیشل کانسل یعنی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ ہے وہ ایک انتہائی تاثب پر مبنی شخصیت ہیں اور جو قابل اترام بھی نہیں ہے یہ انہوں نے لکھا ہے برحال ان کا جو سارا موقف ہے وہ آپ کے ناظرین کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی جیسے آپ نے بھی بتایا کہ وہ کانسل کی کاروائی کو چیلنج کریں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ یک طرفہ کروائی تھی جس کا میں نے حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا قانون جج کے استیفہ دینے کے بعد انکاری جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیتا صدر نے استیفہ تسلیم کر لیا جسے سرکاری گزٹ میں شایعہ بھی کر دیا گیا جوڈیشل کانسل استیفہ کے عوضے سے برطرف کرنے میں کیسے تبدیل کر سکتی ہے پھر وہ کہتے ہیں شکایہ یہ انہوں نے مجھے بھی ایک بات بتائی انہوں نے کہا کہ دیکھیں دس جنوری کو میں نے استیفہ دیا گیارہ جنوری کو استیفہ منظور ہو گیا چودہ یا پندرہ کو چیف جسٹس نے لکھ دیا ان کی مرات وغیرہ ان کو پنشن وغیرہ دی جائیں انیس کو غالباً انہوں نے لکھا اس کے بعد آج کل جب میری بات ہوئی سات مارچ تھی انہوں نے کہا کہ سات مارچ تک کیوں مجھے پنشن نہیں دی گئی کیوں میری مرات کو روکا گیا ہے اس کے اندر کیا آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ پہلے سے پلینڈ تھا جب سپریم جیڈیشل کانسل پہلے ہی ذہن بنا چکی ہے کہ ہم نے ان کو برطرف کرنا ہے لہٰذا ان کی پنشن روک دی جائے چیف جسٹس پاکستان کو وہ مورد عظام ٹھہر آ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی میری پنشن روک نہیں کبھی گیا میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں ابھی یہ کانسل کے کاروائی پبلک نہیں ہوئی تھی مزائر صاحب مستعفی نہیں ہوئے تھے یہ غالباً جنوری کے دن تھے دس جنوری کو انہوں نے غالباً استیفہ دیا سات آٹھ کو جب خاجہ عارض صاحب کانسل کی جو ان کیمرا پروسیڈنگز تھی اس میں پیش ہوا کرتے تھے تو جیسے ہی ایک دن کانسل کی کاروائی ختم ہوئی تو چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نے ایک اور کانسل کے ممبر کو کہا یہ اطلاعات ہیں کہ جو جج صاحب کی ایک لاہور والی پراپرٹی ہے وہ ہی کافی ہے ان کا یعنی انسان الفاظ میں کہ جج صاحب کا مکھو ٹھپنے کے لیے ان کی ایک لاہور والی پراپرٹی ہی کافی ہے تو یہ بات یہ ان کا الزام مجھے کافی اعتقدس رکھتا ہے دیکھئے اس سب کے بعد سیریز آف ایونٹس دیکھ لیجئے آفیہ شیربانو ایک طرف چل رہا ہے آپ نے دوسری طرف کانسل کی کاروائی بھی نہیں روکی آفیہ شیربانو کو بھی آپ دیکھ لیں ایک کیس جس کے اندر حتمی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس میں اپیل دائر کرنے کا جو وقت تھا اس میں دائر نہیں کی گئی ایک سال کے بعد ایک سو چھاسی روز اب دیکھیں ہماری حکومت کو یاد آیا اس نے ٹائم بارڈ اپیل دائر کی اور ہماری سپریم کورٹ نے جو یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے حدیبیا پیپر میلز کیس کے اندر ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا اور آفیہ شیربانو کیس میں اسی سپریم کورٹ حدیبیا پیپر میل میں کس کا نام تھا سر بینچ میں نہیں بینچ میں میں بھی آتا ہوں لیکن اس میں الزام کس کے اوپر تھا کرپشن کا وہ شریف خاندار اور بینچ میں کون تھے کاضی فائزی صاحب چلیں آگے بڑھتے ہیں اچھا لیکن میں اس وقت دیفینڈ کرتا تھا کاضی فائزی صاحب کو میں اپنا یہاں پہ ایک ایڈمیشن ضرور کروں گا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹائم بارڈ ہے لہٰذا آپ دج کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے ایک درخواست جو آئی ہی اپیل آئی ہی لیٹ ہے اس کو کیسے سماعت کے لیے وہ قابل سماعت قرار دے سکتے ہیں مگر پھر اگر وہ درست فیصلہ تھا تو پھر ہم اس کو درست کیسے قرار دے سکتے ہیں میرا مطمئن نظر یہ ہے جی بالکل ایسا ہی ہے اچھا آگے بڑھتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ جی شکایت درج کرانے سے پہلے ہی کونسل کے کئی ممبران نے میرے خلاف قبل از وقت کاروائی کا مطالبہ بھی کر دیا تھا پھر وہ کہتے ہیں چیئرمن جوڈیشل کونسل جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ جویں وہ میرے خلاف کاروائی کے لیے خط بھی لکھتے ہیں انصاف شفاف ٹرائل اور تیشودہ طریقہ کار کے تحت کونسل کی کاروائی سے الگ ہو جانا چاہیے تو ان ججز کو جن کے اوپر میں نے یہ الزامات لگائے تھے پھر وہ آفیہ شہربانوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اپیل زائد المیاد تھی اور مجھے نشانہ بنانے کے لیے قابل سماعت قرار دیا گیا جو کہ میرے نزدیک یہ بات ان کی سو فیصد درست ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اپیل کی سماعت اسی بینچ نے کی جس نے مجھے ابوری ریلیو بھی دینے سے انکار کیا یعنی وہ بھی جو بینچ تھا جس میں ایک سو چرہ سی تین کے تحت انہوں نے کونسل کی کاروائی کو چیلنج کیا تھا جیسٹس امینو دین خان والا مغدوم علی خان صاحب نے ان سے کہا تھا کہ آپ اس کاروائی کو فیل وقت روکیں جب تک سپریم کورٹ اپنی کاروائی کاروائی بلکل ایسی ہے پھر اچھا وہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب اٹھارہ مئی دوہزار بائیس کے اس نوٹ کے بعد ہوا جب میں نے کہا تھا کہ مسلم لگ نون کرپشن کیسز میں تفتیشی افسران کے تبادلے تائناتیاں اور نئی تقرریاں کر رہی ہیں جو کہ مشکوک ہیں جس پر پھر بندیال صاحب نے از خود نوٹس بھی لیا تھا اور اس پر ہم بھی متعدد مرتبہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ اگین میں یا آپ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں مزاہر صاحب کے کیس کے میرٹس کے اوپر نہیں کر رہے ہم نے جو ایک میلہ فائڈی انٹینشن بظاہر نظر آ رہی ہے ان کے ساری طریقہ کار میں جس طرح کانسل نے انہیں نشانہ بنایا پھر وہ کہتے ہیں چیف جسس پاکستان اور چیرمن جوڈیشل کانسل ایک محتصب شخص ہے جو احترام کے قابل بھی نہیں ہے اور غالباً آپ کو بھی یاد ہوگا جب پہلے دن کانسل کی کاروائی پبلک ہوئی تھی اور وہاں پر مزاہر صاحب نے چیف جسس قاضی فائزیسہ صاحب کو ایک القاب سے نوازہ تھا خیر وہ ریپورٹ بھی ہوا تھا اچھا پھر آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چیرمن جوڈیشل کانسل نے کاروائی کے دوران حقائق کو بھی غلط انداز میں پیش کیا چیرمن جوڈیشل کانسل نے جسس سردار تارک مسعود اور جسٹس امیر بھٹی کی ریٹائرمنٹ اور جسٹس نعیم اختر رفغان کی سپریم کورٹ میں تقریری سے پہلے کانسل کی کاروائی مکمل کی یہ بھی بہت آہ تک بات درست ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ سب اس لیے کیا گیا کیونکہ جوڈیشل کانسل کی نئی کمپوزیشن کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہ ہوتا پاکستان کی عدالتی تاریخ ہی خیر اسی طرح سے ہے جوڈیشل کانسل کی نئی تشکیل کے بعد چیرمن جوڈیشل کانسل کو من مرضی کا موقع نہ ملتا میں نے کون سا مسکنڈکٹ کیا عدے کا غلط استعمال کیا شواہد کا ہیں یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ تمام گوان نے میرے حق میں گواہی دی جب مسلم لگ نون کا میڈیا ونگ میرے خلاف مہم چلا رہا تھا تو اسے کیوں نہ روکا گیا ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور تمام کرداروں کو بے نکاب کریں گے ہم مطلقہ قانونی فورم سے رجوع کریں گے اور میڈیا کو بھی اگاہ کریں گے اب ناظرین یہ جسٹس مظاہر علی اکپر نکوی ہیں میں نے ان سے ایک سوال کٹیگوری کو لی پوچھا میں نے کہا سر جو ہم لوگوں کو ایک چیز آن دا فیس آف ایٹ کم از کم نظر آتی ہے کہ آپ بڑا اچھا کیس اپنا لے کر چل رہے تھے آپ نے بڑی تگڑی جو لیگل ٹیم ہیں اس کو ہائر کیا مخدوم علی خان صاحب خواجہ حارس لطیف خوصہ انور منصور اور بیرسٹریلی زفر ایک بہت پاورفول آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیگل ٹیم تھی اور جب یہ انہوں نے انونس کی تو ہم خود بڑے حیران ہوں بہرحال اس سب کے باوجود جب کیس حتمی شکل اختیار کرنے جا رہا تھا تو آپ نے جو استیفہ دیا اس سے بہت سے شکوک و شبہات کو جنم ملتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید کچھ چوری کی تھی اسی کو چھپانے کے لیے یہ استیفہ دیا گیا ہے اور ایک پتلی گلی کا راستہ جو ہے وہ اپنایا گیا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے خلاف جو پروسیڈنگز ہو رہی تھی بلکل ہی ایکس پارٹی ہو رہی تھی میں جو بات کہہ رہا تھا میری بات کو نہیں مانا جا رہا تھا میں جو ڈاکومنٹس کہتا تھا مجھے نہیں دیا جاتا تھا تقریباً پچیس انہوں نے مجھے بتایا کہ اپلیکیشنز میں نے دیں ان کی اوپر نوٹس تک نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ لکھا کہ آپ نے جب میں سپریم کورٹ میلی ویٹ ہو کر آیا تھا تو میرے اوپر ایک اپنین ایک نوٹ آپ نے لکھا تھا مجھے اس نوٹ کی کاپی دے دیں مجھے آج تک اس نوٹ کی کاپی نہیں دی گئی کیونکہ اس میں ایک بائس نیس کا انصر تھا میں اس کو سامنے لے کر آنا چاہتا تھا مگر مجھے نہیں دی گئی تو یہ ان کا جو کہنا ہے سم ایکسٹینٹ سمجھ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں میں استیفہ نہ دیتا تو میں کیا کرتا دیکھیں میرے پاس اب بہت سے فورم ہیں وہاں پر جا کر اس کیس کو لڑوں گا اور ثابت کروں گا کہ یہ بے بنیاد تھا جو بھی میرے خلاف یہ شکایات تھی اس کے علاوہ بھی کئی سوالات ان سے پوچھے میں نے ڈرتے ڈرتے ایک اور سوال کرنے کی بھی جسارت کی میں نے کہا سر کازی صاحب کا مجھے یاد نہیں میں نے کازی صاحب کا حوالہ ان کو دیا یا نہیں بہرحال ہمارا ایک مائنڈ سٹم ہے اور اسنات صاحب بھی ایک دن بات کر رہے تھے کہ کازی صاحب جو ہیں انہوں نے جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا تو جو اصل پرپریٹریٹرز تھے یا جو اصل ذمہ داران تھے انہوں نے ان کو ایڈریس کیا تھا انہوں نے ان کا نام لیا تھا اس وقت کی اسٹیبرشمنٹ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی سٹرنگ بھی وہ ایک الزام بنا تھا جس کے اوپر پھر تمام لیگل فیٹرنٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی نے ایسا نہیں کیا گو کہ جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی خود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریفرنس کہاں سے آیا ہے مگر انہوں نے elephant in the room کو ایڈریس تک نہیں کیا یہ سوال جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھیں اب نام نہیں لیا تو یہ ہو رہا ہے اگر نام لیتے تو کیا ہوتا بہرحال یہ صورتحال ہے پھر مکلا کے حوالے سے بھی بات ہوئی اچھا میں مکلا کے پھر اوپر آتا ہوں آپ نے نا یہ جو بات کی ہے میرے نزدیک جسٹس مزاہر نکوی نے ایک اچھا اقدام کیا اس کی وجہ ہے دیکھئے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے اوپر جب یہ سارے الزامات لگے انہیں کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا تو جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی ساخت تھی اور ان میں سے جو لوگ آج موجودہ اسٹیبلشمنٹ پہ آلہ عودوں پر ہیں اور ان میں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں اب بظاہر کوئی ریفٹ نظر نہیں آتی تو میں مازد کے ساتھ میں اب وہ سارا ڈراما بھی ماننے سے انکاری ہوں پہلی بات آپ اختلاف کریں اور ممکن ہے میں غلط ہو سکتا ہوں سو فیصد بھی غلط ہو سکتا ہوں لیکن اب جس طرح کے حالات جا رہے ہیں دوسری بات پوری لیگل فرٹینٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ انہوں نے انٹائے اسٹیبلشمنٹ کہا انہوں نے کہا کہ میرے خلاف میرا فیضاباد دھرنے والا معاملہ تھا وہ جو لیگل فرٹینٹی ہے آج مظاہر علی اکبر نکوی الٹے بھی لٹک جاتے اور کہتے کہ میرے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ لیگل فرٹینٹی ان کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی انہوں نے بھی یہ جواب دی انہوں نے یہ بات کی انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ وقلات تنظیمیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پیسے کتنے ملے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا اسی روز جس روز یہ شکایت ہوئی تو اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اسی روز وزیراعظم شہباز شریف کو کال آن کیا ہماری جو لیگل یہ آپ کہہ سکتے ہیں بوڈیز ہیں انہوں نے اور ان کو پانچ کروڑ یہ پتہ نہیں کتنے مجھے اب یاد نہیں ہے کتنی رقم ان کو فانڈز کے طور پر دی گئی تھی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو پہلے ہی پیسہ کھلا کر ان کے مو بند کر دیے گئے ہیں تو یہ میرے ساتھ کیسے اور کیوں کر کھڑے ہوتے اور ان کے خلاف تو مین پیٹیشنرز یعنی مین شکایت کنندہ بھی پاکستان بار کون سے اچھا میرے نزدیک نے یہ پیسوں کی بات نہیں ہے میرے نزدیک ان جتنی بھی لیگل فرٹینٹی ہے ان کی جو پولٹیکل انکلائنیشن ہے وہ کس سیاسی جماعت سے ہے مسلم لگنون سے اور وہ ماضی کا آسمان جہانگیر گروپ مختلف ہے نا آزم نزی طارد اور ایسن بون صاحب جو چلا رہے ہیں جو باڑی تھی اس میں سپریم کورٹ بار اسوسییشن وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت بلکل ایسے یہ ایسے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب ان کی جس طرح سے ایک ان کا طریقہ کار بن چکا ہے انہوں نے جو اپنی لیگسی کو ختم کر دیا ہے تو ان کی جو پولٹیکل انکلائنیشن ہے گزشتہ دو سال میں ورنہ مجھ سے زیادہ آپ لیگل چیزوں کو کور کرتے رہے ہیں اور آپ کے ایکسپیریس مجھ سے زیادہ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر پاکستان میں آئین اور قانون کی خلاف ارضی ہوتی تھی تو سب سے زیادہ وکلا کی جو بارزیں وہ سامنے آیا کرتی تھی تحریکیں بھی چلی ہیں یہاں پہ جوڈیشری کی حوالے سے باقی معاملات گزشتہ دو سالوں میں پاکستان کی پچتر سالہ سیاسی تاریخ میں جو کچھ ہوا ہے نا اس کا کچھ چار سو پانچ سو پتہ نہیں بلکہ ملینز ٹائم اس کی سیوریٹی زیادہ تھی شدت زیادہ تھی لیکن یہاں ہر طرف سے خاموشی تھی تو سب سے پہلی بات بڑی بات دوسری آپ نے چیف جسس قاضی فعزیسہ صاحب والی بات کی کہ انہوں نے الیفنٹ اندہ روم کا تذکرہ کیا جس کی وجہ سے وہ مضبوط بھی ہوئے اور وہ چاہید بچ بھی گئے تو عمران خان صاحب جو ہیں جو استعمال ہوئے وہ تو اپنی غلطی کو بارہا دورا چکے کہہ چکے کہ مجھے استعمال کیا گیا تھا میری غلطی ہے اس کا فائدہ ان کو ہوا ہے آٹھ فروی کو جو لوگ نکلے ہیں نا سر گھر سے باہر ان کو پتہ تھا کہ وہ عمران خان کو ووٹ نہیں دے رہے وہ کس کی اگینسٹ آ رہے ہیں ہماری عوام کتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ جو بات عالی مسند پہ بیٹھے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی وہ ہماری عوام کو سمجھ آ گئی ہے عوام کو عوام دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں سنتے ہیں وہ بھی دیکھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں ہم لوگوں کا تو بڑا محدود نہیں ہے بتا ہوں جو یہاں پر جیسے ہم لوگ ہیں میڈیا والے ہیں ہم لوگ میڈیا والوں کی تو پھر جواب ہے تمام چیزوں کو دیکھنا پرکھنا مختلف محکموں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ایک مطمئن نظر سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے وہ ایک اینک انہوں نے لگائی ہوتی ہے اس سے ان کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو اوبجیکٹویٹی جو ہے نا اتنی زیادہ نہیں ہوتی اچھا جب کل بھی آپ لوگ یہی بات کر رہے تھے سویرشید صاحب اور آپ بھی آج بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں اچھا مجھے نا آمازد کے ساتھ لگتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں ابھی بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو بہت ایک مخصوص اینک سے دیکھتے ہیں سر بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں اب دیکھیں میں کازی صاحب کے بارے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس کو آپ ملفائیڈی کہیں یا نہ کہیں میں اس کو نہیں سمجھتا لیکن ایک مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ جب بن چکا ہو تو اس کو پھر وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہاں جب اس کی بیس ہی غلط ہو اس مائنڈ سیٹ کی اس کی اوپر ہم تنقید کر رہے ہیں میں آپ کے الفاظ کو آسان بنا دیتا ہوں یعنی چیف جیسے اسکازی فائزیسہ صاحب نے جو اس وقت مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے یا ایونٹس کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے جو بن چکا ہے اس کا صاف سا مطلب ہے کہ وہ آئین اور قانون کے منافع اور اپنی پسند ناپسند کے فیصلے دیں گے اچھا یہ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں اگر میں نے غلط کہا ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر کر دیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین اور قانون کے خلاف تو میں نہیں کہوں گا دیکھیں بڑی گنجائش ہوتی ہے ہمارے سینئر ہیں مطیولہ جانت صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب زیاء اللہ صاحب کا مارشل اللہ تھا نا اس وقت بھی آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے ہوتے تھے اور اسی طرح آج بھی آئین اور قانون ہی رائے کو بھی چھوڑ دیں کہ عوام کیا سمجھ رہی ہے عوام غلط سمجھ رہی ہے سترہ نومبر دوہزار تئیس اس سے قبل چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ ان کے فیصلے ان کے ابزرویشنز ان کے نوٹس ان کے خطوط ان کے انٹرویوز ان کی تقاریر کیا کچھ نہیں ہیں جو کمپیریزنڈ را کر لیتے ہیں سترہ نومبر کے بعد تو یہ جو واضح شیفٹ نظر آئی ہے یہ جو واضح ٹن نظر آیا ہے کہ ایک دن کے بعد آئین اور قانون کی تشریف مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے تو پھر میں کہوں گا میں یہ آج بھی کہوں گا ڈنکے کے چوٹ پر کہوں گا پسند نا پسند تاثب اور خوف میں نہیں کہتا جانبداری بائز نیس وہ ہے اور اسی کے اوپر فیصلے کیے جا رہے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے تو اٹلیسٹ مظاہر نکوی صاحب کو چھوڑ دیجئے پاکستان کی عوام مظاہر نکوی صاحب کے حقوق کا تحفظ یا ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کی قسم چیف جسٹس قاضی فائزیس صاحب نے نہیں کھائی تھی انہوں نے جب وہ ہائی کورٹ کے جج بنے کانسٹیٹیشنل کورٹ کے انہوں نے پہلا حلف لیا کہ وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے اس کی تحفظ کی قسم کھائیں گے سپریم کورٹ کے جج ایلی ویٹ ہوئے انہوں نے وہ حلف دورایا چیف جسٹس بنے انہوں نے پھر وہ حلف دورایا جب وہ چیف جسٹس بنے تو اس حلف کی اور ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ بڑھ گئی اور پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ جو جوڈیشری کا حال ہوا جو پاکستان کی سیاست کا حال ہوا جو پاکستان کے سماج کا حال ہوا جو پاکستان کی ہر طرح کی وہ ڈائنامکس جو بدلی جولائی کو انتخابات جیتے اگست دوہزار چوبی اٹھارہ میں حکومت میں آئے نو اپریل تک سیریز آف ایونٹس دیکھ لیجئے سر نو اپریل کے بعد کے سیریز آف ایونٹس دیکھ لیجئے پھر سترہ نومبر کے بعد سیریز آف ایونٹس دیکھ لیجئے آپ کو اس ملک کے جو اصل کلپریٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ناظرین کل آپ کے حوالے سے ایک شخص نے شاید کمنٹ کیا تھا آپ کا کوئی یوٹیوب چینل ہے یا نہیں اور اگر نہیں ہے تو بنائے اور اگر ہے تو اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو بتائیں بلکل یوٹیوب چینل ہے شروع کیا ہے اور ابھی لوگوں کے سپورٹ بھی مل رہی ہے بس آپ سے یہ گزاری چاہیے کہ اگر کوئی دوست دیکھنا چاہتا ہے تو میں آپ کو یوٹیوب کا لنک بھیج دیتا ہوں وہ آپ کومنٹس میں لگا دیں میں پن کر دوں گا وسیم ملک کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل آپ لوگ ضرور سبسکرائب کیجئے اور اگر میرا گھر اچھا لگتا ہے تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی مجھے اور وسیم ملک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ